اپرل میں ہی تاپمان چالیس ڈگری پہنچ چکا ہے تبتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنا کسی ٹاسک سے کم نہیں لوگوں کا حال ابھی سے گرمی سے بے حال ہے اس بیچ جانوروں کو بھی گرمی اور لوکہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے کئی خاص اپائی کیے جا رہے ہیں جانوروں کو گرمی سے سرکشت رکھنے کے لیے لکھناؤ اس تھی چڑیا گھر نے سبھی جانوروں کے باروں کے باہر کولر اور پنکھے لگوائے ہیں ساتھی پکشیوں کے لیے سکشن فوارے اور گھاس کی چٹائی کی بھی ویوستہ کی گئی ہے اور ان کے باروں کو ہرے رنگ کے کپڑوں سے ڈھک دیا گیا ہے جن کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جانور کولر کے سامنے آ کر گرمی میں تھنڈی تھنڈی ہوا کا آنند لے رہے ہیں گرمی اچانک اس پار جلدی آ گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چڑیا گھر میں اسی تیزی سے گرمی کے لیے انتظام بھی کیے گئے ہیں ادھکتر باروں میں خس کی چٹائیاں نرکل کی چٹائیاں لگائی گئی ہیں کولر لگا دیئے گئے ہیں کولر کی ساری تیاریاں جو ہمارے بڑے جانور ہیں جیسے کہ ٹائگر ہے لائن ہے چیمپینجی ہے ایسے باروں میں کولر کا انتظام کیا گیا ہے جگہ جگہ آپ کے سپنکلر لگے ہوئے ہیں پکچی بارے میں مایکرو فاغل لگائے گئے ہیں ساتھ ہی بھوجن میں ان کے پریورتن کیا گیا ہے سیزن دلفل ان کو دیے جا رہے ہیں اور ویٹامین سپلیمنٹ بھی ساتھ میں دیا جا رہا ہے چلچلاتی گرمی آتے ہی کیا انسان کیا جانور ہر کوئی بے حال اور پریشان ہے انسان تو گرمی سے بچنے کے انتظام کر لیتے ہیں لیکن یہ بے زبان جانور گرمی سے اپنا بچاؤ کیسے کرے ایسے میں لکنوں چڑیا گھر پریشانس نے ان جانوروں کی سدھلی اس بار گرمیاں تیزی سے آ گئی اور اسی تیزی کے ساتھ چڑیا گھر میں بھی جانوروں کے لیے انتظام کیے گئے دن کے تاپمان میں اچانک آئی تیزی کے ساتھ جانوروں کو ہیٹ ویف سے بچانے کے لیے زو ادھکاریوں نے یہ سبھی خاص بندوست کیے ہیں تبتی گرمی سے باگ کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کو راحت مل سکے اس کے لیے ارسطائی طور پر چھپڑ کی ویوستہ کی گئی ہے وہیں ان کے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے موسم کے حساب سے انہیں موسمی فل اور سبزیاں دی جا رہی ہیں گوٹلب ہے کہ مارچ سے ہی اس بار گرمی نے کہہ دھانا شروع کر دیا ہے اور اپریل میں پارہ چالیس کے پار پہنچ گیا ہے بھیشر گرمی سے فلحال راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے تاپمان میں لگا دار بڑھوتری جاری ہے اور موسم ویبھا کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارہ اور بڑھے گا آئیم جی کا الٹ ہے کہ اگلے پاس دن اتر پردیش میں لو چلنے کی پوری سمحافنہ بنی ہوئی ہے ایسے میں ان جانوروں کے لیے پرشاسن نے جو تیاریاں کی ہیں وہ سراحنیے ہیں اس خبر میں فلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ